اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا پیغام ہے چوہلی نہیں کرنی کیا پیغام ہے وچو؟ چوہلی نہیں کرنی کلاس نرسری جونئر مضمون اردو صفحہ نمبر بامن انوان ہر سواد کی ریڈنگ تصویر کے نام اور ہر سواد لکھنا تو بچو سب سے پہلے ہم ہر سواد کی ریڈنگ کرتے ہیں یہ کونسا ہرپے سواد کونسا ہرپے سواد کونسا ہرپے بچو سواد اب ہم تصویر کے نام سیکھیں گے سواد سے سو فا سواد سے سو فا سواد سے سو فا سواد سے سابن سواد سے سواد سے سابن سواد سے سندوق تو بچوں ہم نے سواد کی ریڈنگ کر لی تصویر کے نام بھی سیکھ لیے اب ہم اپنے سبق کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں ہاتھ میں پینسل پکڑیں ہم اب سواد لکھنا سیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے اس ڈاٹ کے اوپر ٹینسل کو رکھنا ہے پھر آہستہ آہستہ آپ نے اگلے ڈاٹس کو ملاتے جانا ہے اس طرح بچوں آپ سواد لکھ لیں گے شاباش پھر دوبارہ سے آپ نے اس ڈاٹ کے اوپر آنا ہے پھر آہستہ آہستہ اگلے ڈاٹس کو دوبارہ سے اسی طرح ملاتے جائیں گے پھر آپ نے اس طرح سواد لکھ لینے ہیں پھر آپ نے دوبارہ سے اس ڈاڑ کے اوپر آنا ہے پھر آہستہ آہستہ آپ نے اگلے ڈاڑ کو اسی طرح ملاتے جائیں گے تو پھر اس طرح بچوں آپ سواد لکھ لیں گے آپ سواد کے اندر آٹ سے دس مرتبہ لکھ کے پریکٹس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے یہاں پہ پینسل کو رکھنا ہے اس ڈاڑ کے اوپر آہستہ آہستہ آپ اگلے ڈاڑ کو اس طرح ملاتے جائیں گے تو بچوں آپ سواد لکھ لیں گے یہ کون سا حرف ہم نے لکھا ہے سواد بچوں جو بھی حرف آپ لکھیں گے آپ اس کو ساتھ پڑھیں گے بھی ٹھیک ہے پھر آپ نے اس ڈاڑ کے اوپر پینسل کو رکھنا ہے پھر آہستہ آہستہ اگلے ڈاڑ کو اسی طرح ملاتے جائیں گے تو اس طرح بچوں آپ سواد لکھ لیں گے یہ کون سا عرف لکھا ہے سواد پھر آپ نے اسی طرح سے کون سا عرف لکھا ہے سواد یہ کون سا عرف لکھ رہے ہیں بچوں سواد کون سا عرف لکھ رہے ہیں سواد پھر اس دار کے اوپر آنے اس طرح آہستہ آہستہ اگلے دارس کو اسی طرح ملائیں گے تو پھر اس طرح آپ سواد لکھ لیں گے کون سا عرف ہم نے لکھا ہے سواد سواد کون سا رف لکھا ہے سواد ساتھ ساتھ آپ لکھ کر پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس طرح پڑھنے کی بھی پریکٹس آپ کی اچھے طریقے سے ہو جائے گی یہ کون سا رف لکھ رہے ہیں سواد اسی طرح پھر آپ نے اس کو لکھ کر پڑھنا ہے یہ کون سا رف لکھا ہے سواد جتنی دفعہ بھی بچوں آپ پریکٹس کریں گے لکھیں گے اتنی دفعہ آپ کو اچھے طریقے سے آ جائے گا یہ کون سا رف لکھا ہے سواد 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 جتنی دفعہ آپ کو لکھیں گے اتنی دفعہ پڑھیں گے تو اچھے سے آپ کو پڑھنے کی پریکٹس ہو جائے گی اور لکھنے کی بھی اچھی طریقے سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی سواد تو بچوں اس طرح ہمارا صفحہ نمبر باون مکمل ہو گیا ہے ہم نے سواد پڑھنے پڑھ بھی لی اور تصویر کے نام بھی سیکھ لیا اور سواد لکھنے کی پریکٹس بھی کر لی امید کرتی ہوں آپ اچھے طریقے سے گھر میں یاد بھی کریں گے اور لکھیں گے بھی اور اپنے والدین کو بھی سنائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ